اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرانی اور میں ہوں زبیر شارک زبیر کیسے مزاج ہیں آپ؟ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والے تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں اور ان کا دن اچھا گزر رہا ہو زبیر اکثر بیشتر آپ ایک سیگمنٹ میں مجھ سے بڑے سوالات کرتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے سوال کروں سوال کیا یہ دسکشن ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح سے وقت گزر رہا ہے یہ تکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہو گئی بھی ہے ہم بہت فاسٹ ایک ایرہ میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ہمارے مزاجوں میں سختی اور ہر وقت کا غصہ چرچڑا پن دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے میں آپ سے انسان درحقیقت اپنے اردگرد کے محول سے اور اس کے بعد لوگوں کے روئیوں سے بہت جلدی ناومید ہو جاتا ہے بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ حاصل بھی نہیں کر پاتا اس کی بھی فرسٹریشن اس کو ہوتی ہے پھر اس کے بعد موسم بھی مختلف قسم کے سراز انسان پر ڈالتا ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی زندگی ہماری ہم سب لوگوں کی فاس ہو چکی ہوئی ہے وہ اس کی دوڑ میں اور آگے سے آگے نکلنے کی اس میں جو ایک چاہ ہے یا پھر وہ جو بھاگ دوڑ جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کہ مزید اور یعنی کہ جو اور کی تمنا ہے وہ ہماری ختم نہیں ہو رہی جو مل جاتا ہے مجھ سے خوش نہیں ہوتے ہمیں اس سے زیادہ اور بھی چاہیے جو اور آگے جاتا دیکھ رہے ہیں ہم اس کو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو ٹانگیں کھینچیں اور ہم اس سے بھی اگلی سیڈی پر چلے جائیں سو یہ جو ایک محبت کا element اور جو پرانے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیار سے بیٹھتے تھے لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا دینے کے لیے اور اتنی فاس دنیا ہوگی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارے مزاجوں میں جو ایک بہت زیادہ سختی آگئی ہے یہ نہ صرف آس پاس کے محول پر برا ایفیکٹ ڈال رہی ہے لیکن میں خود یہ ایک چیز اور جو observe کرتی ہوں ہمارے اندر کا سکون بھی ختم ہوتا جاتا ہے بلکل بے سکونی کا element بارڈا ہے اس سے صحیح کہہ رہی ہے آپ کوشش کیا کریں آپ لوگ اپنے مزاج میں نرمی لائیں اور سب سے important چیز کے کوئی بات نہیں مل جائے گا جو ملنا ہے نصیب میں جو ہے ایفرٹ کریں مل جائے گا لیکن خود کو سٹریس میں نہیں ڈالیں ریلاکس رہیں خود کے لیے وقت نکالیں فیملی کے لیے وقت نکالیں پرسکوند رہیں جتنا سٹریس لیں گے یقین مانیں خود بھی سٹریس فل ہوں گے اور اپنے آس پاس کے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں جو آپ کے پیارے ہیں واقعی میں آپ کے اپنے ہیں ان کو بھی آپ سٹریس میں مبتلا کر رہیں گے سو اسی بات پہ لیں گے جی چلیں گے پہلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے جی آج کے اخبرات سے تو پہلی خبر زبیر کیا شیئر کریں گے آپ آج ہمارے پہلی خبر یہ ہے کہ خوشی کی خبر ہے اور جس طرح سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ایسا ہوا ہے جس طرح ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز شریف شاہبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی سی ایم ہیں اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن چکی ہے اور اس کے بعد خواتین کے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ خاتون چیف جسٹس بنی ہیں اور ان کا نام ہے آلیا نیلم اور وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت بھی انہوں نے کی خاتون وزیر اللہ اور خاتون چیف جسٹس پنجاب کا منفرد عزاز ہیں وزیر اللہ مریم نواز شریف مجرالہ مریم نواز شریف نے ان کو مبارک بات بھی دی ہے اس چیز پہ کہ آپ پہلی چیف جسٹس بنی ہیں لاہور ہائی کوٹ کی تو خواتین جو ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے گزرتے وقت کے ساتھ اس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں خواتین شانہ بشانہ مردوں کے چل رہی ہیں اور ان جگہوں پہ آ کر بیٹھ رہی ہیں جہاں پر پہلے صرف مرد بیٹھا کرتے تھے بلکل میں جو آلیا نیلم صاحبہ ہیں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں ہمارے سیف سٹی کے پلاٹ فارم کے طرف سے بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کرسی کی آن شان مان رکھیں اور بہترین سے بہترین فیصلے سر انجام دیں تاہرہ ہماری اگلی خبر ہے جیسی ہم جی آج آپ جب آفسس آئے تو خاصا موڈ بھی ہمارا فریش تھا موڈ فریش ہونے کی وجہ کیا تھی موسم ہی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موسم کو ذکرہ بھی تک کیوں نہیں ہوا سو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کو موسم کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ آج تو موسم خاصا ہی خوشگوار ہے اور ہر چہرہ آپ کو ہستا مسکراتا ہے اور نظر آرہی جسے ہم بات کر رہے تھے کہ زویر نے کہا کہ موسم بہت افیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالیٹی کی اوپر آپ کے مزاج کے اوپر تو آج سارے چہرے بھی آپ کو کھلے کھلے نظر آئیں گے آپ باہر جائیں گے تو آپ کو باہر کی دنیا میں بڑی فریش نظر آئے گی سو جی شہر لاہور نہ صرف شہر لاہور بلکہ ملک بھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جی وقت پہ وقت پہ سے ڈیفرنٹ جگہوں پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں بھی یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا وہی بات کہ بارش ضرور ہو لیکن زحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو جو ایک مسئلہ مثائل بن جاتے ہیں موسادھار بارش جو نقصانات ہوتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کے لیے بڑا پرابلم بنتا ہے جن کا جا ہے بہت میند مشقت کے بعد جیسے گھر بنائے کسی نے تو خدا نہ خاصتہ کہ اس کا گھر گر گیا سو ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی آفت میں مبتلا نہ کریں جس کا وہ بوجھ اچھان نہ سکے سو موسادھار اچھا ہے انجوائے کریں لیکن سفر کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے راستہ FM 88.6 کو ٹیون کرنا ہے جاننا ہے کہ کونسی روڈز بند ہے کونسی روڈز کھلی ہوئی ہے آپ کو ہم اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ آپ کی ہمیں رہتی ہے فکر کہ آپ کہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ گھر سے باہر نکلے تو کوئی روڈ بند ہو تو آپ کو پرابلم نہ ہو سو آپ نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا ہے کہ آپ نے راستہ FM 88.6 کو ٹیون ضرور کرنا ہے زبیر اگلی کیا خبر آپ شہر اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننبر صاحب اس طرح بہت سارا انیشیٹیو لیتے ہیں چیزوں کو لے کر چیزوں کو بہتر بنامے کے لیے اسی طرح سے پنجاب کے مختلف فلاکوں میں جس طرح بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پنجاب پولس کے افسران اور جوان دیوانوں کو alert کر دیا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننبر کی پولس فورس کو امدادی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کی ہدایت کیونکہ پولس افسران الکار بارش کے دوران مجالس ازادداری جلوسوں میں مزید مستعدی سے ڈیوٹی سر انجام دیں گے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا ذکر کرنا ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ 24 بائی سیون ہمارے ورشل پٹولنگ آفیسر جو ہے یہاں پہ ڈیوٹی پہ معمور ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی یہ مجالس ہو رہی ہیں جو بھی مذہبی تقریبات ہو رہی ہیں اس حوالے سے ان کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے کہاں کہاں ڈیوٹی معمور ہے اگر کوئی کہیں پرابلم ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو ورچولی ان تمام چیزوں کو ورچولی منیٹر کیا جا رہا ہے ہر جگہ جہاں مجالس ہو رہی ہیں جہاں پر کوئی بھی امام بارگاہ ہے جہاں کوئی بھی ماتم ہو رہا ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے ہمارے جو ورچول پٹولنگ آفیسر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کریں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ناؤلس مہرم خیر و آفیت سے گزر جائے گا بلکل اور یہاں پر آپ نے بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے آپ میں آس پر کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ نے امیجیٹلی ہمیں ون فائف پہ ضرور اطلاع دینی ہے اگلی خبر کیا ہے ہماری تائرہ جیسے ہم ذکر کریں موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے تو اگلی خبر بھی کچھ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے ہماری کہ نکاسی آپ کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنہ شیبی علاقے ہیں وہ زیرے آپ آ جاتے ہیں بارش کے سبب تو اس حوالے سے بھی پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اپنا بھرپور کام کرتے ہوئے جو واسا کے ہلکار ہے زبیر یہاں پہ تین شپٹوں میں سیف سٹیز آثورٹی میں یہاں موجود ہوتے ہیں اور سیف سٹیز کے کیامرہ کی بدولت جہاں جن جن علاقوں میں بہت زیادہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے امیجیٹلی اپنے آفس کو یا پہ جو بھی ریلیونٹ سٹاف ہے اس کو انفارم کیا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو سہولت فرام کی جا سکے اور پانی کو ان علاقوں سے نکالا جا سکے یہ تمام ڈپارٹمنٹس مل جل کے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی پیدا کی جا سکے اسی بات پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہنے ہیں ہمارے ساتھ سٹے روز بیلکم بیک ناظرین ایک در پھر سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی جیسے کہ موسم خاصا خوشگوار ہے اور ایسے موسم میں آپ کیسے نہ دل چاہے اور لہوری ہوں ان کا دل نہ چاہے کھابے کھانے کو اور ایسے موسم میں تو پکوڑے سموسوں کا دل چاہتا ہے صبح بھی میں آتے میں دیکھتے تھے کہ ہلوہ پوری اور نانچنے کی دکانوں پر خاصا رشتہ بارش خاصی تیز تھی اس کے باوجود جو ہمارے لہوری ہیں جن کو کھانے پینے کا خاصا شوق ہوتا ہے لہوریوں کے علاوہ بھی میں خیال ہے ہمارے پورے پاکستانیوں کو ہماری پوری قوم کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے اس موسم میں یہ جو برسات کا موسم چل رہا ہے اس میں سپیشلی آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال زیادہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں پہ بیکٹریریہ زیادہ جو ہے وہ ان کی افضائش نسل ہو رہی ہوتی زیادہ پھلے پھول رہے ہوتے ہیں اس موسم میں کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو آپ مینٹین کریں کن کن خوراکوں کو آپ کو ایوائیڈ کرنا چاہیے آج ہم نے سوچا کہ پرگرام میں بلائیں ماہر غزائیت کو اور ان سے جانے کہ اس موسم میں اپنی ڈائٹ کو آپ مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں محق شروع صاحبا محق شروع صاحبا محق شروع صاحبا شکریہ آپ نے محقیمتی وقت دیا ہمیں میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ مونسون کے موسم کے اندر کس طرح کی ڈائٹ لینی جائے اچھا یہ ہم کہیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ مونسون میں سے نورملی اس کو باقی سیزن کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے لیکن مونسون میں آپ کو جیسے پتہ بھی ہوگا کہ ہوسپٹل میں کیونکہ اس موسم میں پانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے مہور میں مہور میں نمی ہوتی ہے تو وہاں کی دائیڈی سسٹم کو بہت زیادہ افیکت کرتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس موسم میں جو فور ہم لیتے ہیں وہ باقی موسم سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ اب میں مثال کے لئے آپ کو بتاؤں گے کہ جیسے لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں یہ جو پتے دار سبزی ہوتی ہے پالک وغیرہ کوشش کی جائیں کہ وہ اس موسم ہے افائیٹ کریں ایسے پور جن میں جیسے کہتے ہیں مویسٹر کونٹنٹ ہے وہ زیادہ ہے اس کو افائائد کیا جائیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس طرح پور کنزیوم کرتے ہیں تو وہ آپ کی دائیگسیل سسٹم کو افیکت کرتے ہیں اور جیسے کہ محل میں نمی زیادہ ہے تو نمی کی وجہ سے آپ کا دائیگسیل سسٹم ہے سویٹنگ کے لئے انedar پر پاسس آگے تو گاپ کسے ڈیجرسیل سسٹم کی سورز ہوتی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ ایسے پورت کا استعمال کیا جائے جائے جو آپ کو easy to digest اور آپ کے دائجے سسٹم میں کوئی اس کو افیکٹ نہ کریں صحیح اس حالے سے پھر ان دیز میں کیا محصول میل پلاننگ کیسے کی جائے اس حالے سے ہمائے ناظرین کو گائید کر رہے ہیں اس کی پلاننگ جو ہے وہ باقی محصول کے لحاظ سے ڈیفرین ہے سب سے پہلے تو میں اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہ کہتے ہوں کہ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سویٹنگ بھی بہت زیادہ کومن ہے ان دنوں میں اور جب سویٹنگ ہوگا ہوتی ہے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن بغیرہ کی چانسز بہت زیادہ بہت زیادہ اس موسم میں ڈی ہائیڈریشن بہت ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کو کوئی کرنے کے لیے کوشش کیا جائے کہ ہائیڈریٹ رہیں سب سے پہلے تو پانی کا استعمال آپ نے کرنا ہے اور پانی بھی اس طرح سے کہ جسے کہتے ہیں ساف سترہ پانی یہ جو ہم آج ملد ڈیڈ ڈیٹر سے لے لیتے ہیں پانی یہ جو ہے وہ ہائیڈریشن نہیں ہوتا یا آپ کو کوئی کروئے گا یا آپ کو پانی بھائی کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ہائیڈریشن رکھنے کیونکہ ہائیڈریشن رکھنے سے آپ کو آپ کو خیال دنیا وکاری چکایت کو بھی آپ آفیت کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ صبح نہار موئی ہے میں اپنا ایک بتا رہی ہوں کہ یہ بینیفیشل ہے اس موسم کے لحاظے کیونکہ اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ انفیکشن بہت ہو رہے ہیں بیکٹریل انفیکشن کا بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو اوائیڈ کرنے کے لیے ایسی کوئی ڈرنک جس طرح کے میتھی دانے کا پانی ہو گیا یا پھر جامون کے آپ کو پتہ ہے جامون ان دنوں میں بہت آگو ملے گی تو جامون کے جو بیچ کا پانی ہے وہ بہت بینیفیشل ہے اس موسم میں کیونکہ یہ وہ انٹی بیکٹریل ہوتا ہے ساتھ ساتھ انٹی سپٹک ہوتا ہے آپ کے امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے تو آپ کی جب امیونٹی اچھ ہوگی نا تو آپ ایزیلی اوائیڈ کر سکتے ہیں مطلب پریبینٹ کر سکتے ہیں ان ساری تمام کی طرح یہ آپ کیا نہار مولیا کریں اس طرح کے دن کا یہ صبح کے وقت آپ اس سے آغاز کریں دن کا پھر اس کے بعد میل پلاننگ کے اگر ہم بات کریں تو کوشش کریں کہ اس موسم میں ایسے کاربز کا استعمال کریں ایسے کاربو ہیڈرز کا استعمال کریں جو لو گلائسیمک انڈکس ہیں مطلب یہ کہ جن کا گلائسیمک انڈکس ہے وہ لو ہے اور وہ سولیابل فائبر بھی ان میں زیادہ ہوتے وہ اس طرح آپ کے جسے کہتے ہیں گٹ سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرتے ایسی تو ڈائیجسٹ ہوتے ہیں اور آپ کے لئے مطلب جیسے کہتے ہیں زیادہ وہ پروبلم کاؤز نہیں کرتے تو پہلے تو کاربز میں ایسے کاربز جو کے لوگلائسیمک انڈکس ہیں اگر پروٹین کے بات کی جاتے ہیں یہ لوگلائسیمک اسید آم زبان میں اس کو کیا کہیں گے کیونکہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تو ہمیں ناظرین بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے یہ ڈائیبیٹک کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے فود کو استعمال کریں کیونکہ یہ گلائسیمک انڈکس ہوتے ہیں جو آپ کے گلوکوز لیول کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جتنا گلائسیمک انڈکس کسی فود کا زیادہ ہوگا تو آپ کا گلوکوز لیول زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو اکثر ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وہ ایسے فود کا انتخاب کریں جس کا گلوک گلائسیمک انڈکس اور ایسے فود میں مطلب کون کون سے فود شامل ہوگا جس طرح کہ یہ ہم اوٹ وغیرہ کا اس میں سولیول فائبر وغیرہ بھی ہے تو اس طرح کہ اگر آپ اچھا جس میں آپ کو پہلے بتایا کہ مونسون میں بھی شکایت ہوگی کیونکہ جب آپ کے ایسے فود لیں گے جس میں سولیول فائبر ہے تو آپ کی چکایت بھی دور ہوگی اس کے لئے پروٹین کے لحاظ سے بات کریں تو میٹ جیسے چیز کو اس موسم میں ویٹ کیا جائے کیونکہ جس میں آپ کو بتایا کہ دیجیشن سسٹم آپ کا پروسیس سلو ہوگا میرے اگلا سوال آپ سے یہی تھا اس موسم میں دیجیشن کے بہت سارے مسائل ہوگی تو اس کے لئے کیا اتیارتی تدربیر ہیں کون سی غزائے ہیں یہ کائلی ناظرین کو بتا رہی یہ میں بتا رہی تھی کہ میٹ کا استعمال ہو سکے تو کم کریں وائٹ میٹ لے لیں وائٹ میٹ جو ہے اس سے خوڑا بہتر ہے دیکھا رہے تو میٹ ہوتا ہی بہتر ہے لیکن اس موسم میں آپ کوشش کریں وائٹ میٹ جو تو وہ ہلکا بھی ہوتا ہے ہاں سی پوڈ بھی آپ کوشش کریں کیونکہ فش اور یہ جو پرونز ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا پرمونسون کا جو سیزن ہوتا ہے وہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے کہ اس طرح کی کسی انفیکشن کا شکار نہ ہو تو سی پوڈ اس موسم میں وائٹ کریں اور چکن بہترین رہے گا اس موسم میں ویسے تو کوشش کریں کہ میٹ کم کھائیں آپ پروٹین دالیں نہیں پروٹین ایسے تو نہیں ہو سکتا دالوں سے لے لیں میٹ فار میں نہ کھائیں لیکن آپ پلس سے آپ کو پلس سے پروپرلی کوکت ہو تو آپ یہ چیزیں لیں تو پروٹین آپ کا پوڑا ہو جائے گا پروٹین کی رضورت ہو جائے گا فیٹس کی بھی بات کریں تو فیٹس تو آپ کو نورمل ڈیز میں بھی اللہ ہوتا ہے کہ آپ healthy فیٹس لیں کم اماؤنٹ میں لیں کیونکہ وہ زیادہ جب لیتے ہیں تو آپ کو جیسے کہتے ہیں cvd اس طرح کی چیزیں بیسے بھی کسی بھی چیز کو اگر آپ ایک مقدار سے زیادہ کھائیں تو آپ کے لئے نقصان دیں اچھا miss mac healthy fats کو ذرا in ڈیٹیل بتائیں گے healthy fats کون کون سے ہوتے ہیں healthy fats healthy fats کی بات کیچا ہے healthy fats جو ہوتے ہیں omega 3 وغیرہ ہوتے ہیں تیسٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو ایسے سے مچھلی میں ملتے ہیں لیکن وہی بات ہے ہم نے اس سیزن میں مچھلی وغیرہ نہیں لے تو کوشش کریں کہ آپ ایسے فوڈ کا انتخاب کریں جس کا اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں لیکن آپ کیا کونیا چیزنے کیا یقینی دیکھنے دیکھنے موت والے والہ والا 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 والعام حسس والا 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 جانئے یہ سچوڑے ڈیوز ہے آپ کی وینز بگارہ میں جا کے جم جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے موسم میں کو لیکن اگر آپ اس موسم کی بات کریں تو سموزا اور پکورا کھانے کے لئے آپ دیسی گھی میں تو باہر کے اگر آپ ایسے 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 میں نہ تو بسیاری کو خیال نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ جو سموزا یا پکورا یہ جانتا ہے تو اپنے گھر پر بنائیں کھا لیں لیکن گھر میں بنا گی لیکن ہماری خواتین جیسے کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایزی چیز ملے تو ریڈی میٹ کو زیادہ پریفرنس دی جاتے ہیں گرمی میں دلنی چاہ رہا ہوتا ہے اگر موسم بھی اچھا ہے تو آپ بھی ہی کہتے ہیں کہ یہ پیسے لو باہت سے جا کے لئے لو باہت سے جا کے لئے جبکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جس طرح حیزے کی شکایت ہوتی ہے اس موسم میں ڈائیڈیا کے شکایت ہوتی ہے آپ جس طرح کہ ایسے فوٹس کھائیں جن میں صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایسے اوئل کا استعمال کیا جا رہا ہے جو آپ کی صحت کے لئے صحیح نہیں تو آپ کو اس طرح چیزوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں صحیح جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے سبزیوں کی بھی فروٹس کے بھی یہ بھی ایک چیز بہت دیکھ جاتی ہے نہ صرف اس موسم میں بلکہ سال کے پورے بارہ مہین ہی بات کر جائے کہ لوگ فروٹس کو اور سبزیوں کو دھو کے نہیں کھاتے تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور پھر آج کل کے موسم میں جیسے آپ بتائیں مکھیاں بہت زیادہ ہیں جرمز بہت زیادہ ہیں کتنا ضروری ہے سبزی کو استعمال کرنے سے پھلے پروپرلی دھونا ایسے مکھیوں کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ ایسے کہ ہم فروٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو اس پر کیمکلز وغیرہ لگے ہوں اس طرح کی چیزیں بھی گرھو کرنے کے لئے ان کے لئے قریب بات نہیں ہے ان کے لئے ایسے کیمکلز بھی گرھو کرنے کے لئے ایسے کیا مکھو کرنے کے لئے جو آپ کے لئے چیزیں مکھی ہو یا نہ ہو آپ جو بھی فروٹس لیں اجھے طریقے دھو کریں اور کوشش کریں کہ پروپرلی کوکڈ لیتے ہیں برکریا کی گروہ برکریا اس کے لئے اپنے آپ کو مسروف لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ واقعی میں مسروف ہوتے ہیں کام کے اندر اور ان کو دن میں ٹائم نہیں ملتا تو وہ مسروف افراد اپنی ڈائیٹ کا خیال کیسے رکھیں کیسے کیلوریز مانیج کریں اسمارے میں ذرا بتائیں آپ کو دو چیزوں سے طریقے سے ہم ڈائیٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں اب تو جیسے آپ کو بتائے کہ ٹکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے آپ کو ایسی ایپس مل جائیں گے کہ آپ کو ایسی ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس میں اپنی کیلوریز انٹیک آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے دن میں اتنی کیلوریز لینی ہے اس کے لحاظ سے آپ کو بلکہ اس میں بھی دو طرح کی ایپس ہوتی ہیں ایک میں تو آپ کو کیلوریز منیٹر کرتا رہتا ہے اور ایک اپس ہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنی situation یا condition بتا دیتے ہیں یا پھر اپنا بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے weight loss کرنا ہے تو آپ وہ target set کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کے لحاظ سے suggestive کرتا ہے کہ آپ نے یہ food لینا ہے یہ نہیں لینا اس سے کہتے ہیں زندگی بہت آسان ہوگی ہے مجھے لگتا ہے ڈائیٹیشن کا کام بھی اپس بہت اچھے سے کر رہی ہیں لیکن manually بھی آپ اس کو diet track کر سکتے ہیں manually میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کو آپ write down کرتے ہیں لیکن جس طرح کے سر نے کہا کہ کافی مصروفیات ہوتی ہیں تو اسی ہے کہ آپ اپ اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس پر آپ کی calories بھی track ہوتی رہتی ہیں منیٹر ہوتی رہتی ہیں آپ کو بتاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو suggestion بھی ملتے رہتے ہیں اگر تو آپ کوئی بہترین قسم کی اپ کرتے ہیں جس میں paid بھی اپس ہوتی ہیں ایسی اپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو اپنے جس اپنے اپنے ویڈ لائے اپنے ویڈ لائے اپنے ویڈ لائے اپنے ویڈ لائے اس طرح سے آپ جب ڈائیٹ ٹھیک ہے اس کی فائدہ ہے کہ آپ اپنے اپنے ویڈ ویڈ اچھیو کر سکتے ہیں یا آپ اس situation کو مطلب ایسی condition جیسے کہ PCOS اس طرح کی condition جس طرح آپ فیس کر رہے ہیں اس کو آپ easily manage کر سکتے ہیں جیسے diabetes ہوگئی اس کو آپ easily manage کر سکتے ہیں thank you so much miss thank you so much thank you so much ناظرین جس طرح کہ miss mehak نے detail میں آپ کو بتایا کہ ایسے موسم میں آپ خود کی خوراک کو کتنا important ہے ایسے موسم میں اپنی ڈائیٹ کو منٹین رکھنا اور کن کن چیزوں کو ایوائیڈ کرنا اور کھائیں بھی پکوڑے بھی کھائیں ایسے موسم میں دل چاہتا ہے آپ کا کھانے پینے کو لیکن جی کوشش کریں جو بھی چیز آپ ایسی بنائیں وہ اپنے گھر میں بنائیں آپ کی چیز properly cook ہو اپنی صحت کا بہت سا خیال دکھئے گا safe رہیں safe city کے ساتھ اسی بات پہ لیں گے ایک چھوٹی سی break آپ میں رہنے ہمارے ساتھ ہم آ چکے ہیں اپنے بہت ہی دلچسپو عجیب سیگمنٹ کے اندر جس کا نام ہی دلچسپو عجیب ہے انٹرسٹنگ اور سٹرینڈ قسم کی خبریں دنیا بھر سے ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں تو دائرہ ہماری پہلی خبر کیا ہے جو آپ نے ناظرین سے شیئر کریں گے اچھا جی جیسے ہم اس قرعہ ارض پہ رہتے ہیں زمین پہ رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ آپ کو رہنے کے لئے کسی اور جگہ کوئی اور جگہ مل جائے چاند کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں مریخ کی بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی سننے میں آیا آپ کے سائنس دانوں کو زمین کے جیسے کوئی اور چیز مل گئی ہو یا ایسا سیارہ مل گیا ہو جیسے ارتھ ہے اور وہاں پہ زمین پہ بہت سی چیزیں آویلبل ہیں وہاں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا تا ہو سکتا ہے جس طرح ٹکنالوجی ساری چیزیں ٹکنالوجی پر آ سکتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی کیا خبر ہے جو ایسی کون چیز کا ڈھونڈی ہے سائنس دانوں نے ذرا یہ بتائیا بلکل تو یہ ایک خبر جو کہ ایک ایمپورٹن خبر آپ سے شیئر کرتی چلوں دلچسپ تو ہے یہ لیکن ایمپورٹن بھی بہت ہے کہ جیسے سائنس دانوں نے زمین اور مریخ اور یہ چاند کے جو ہم اردگت گھومتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسا سیارہ ڈھونڈ لیا ہے جس کا نام ہے LHS1140 یعنی گیارہ چالیس بی یہ جو نام ہے سیارے کا یہ زمین سے لگ بگ دو گناہ بڑا ہے دو گناہ بڑا سیارہ ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی کہ زبیر وہاں پہ بہ رہا ہے اوکیانوس یعنی جو سمندر ہے اس سے پچاس فیصد چھوٹا ایک سمندر بھی وہاں موجود ہے اچھا اسی جگہ پر اس سیارے پہ بہت سی چیز ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ اکسیجن ہے یہ چیز بھی ہے وہ چیز بھی ہے لیکن یہ پہلا سیارہ جگہ مجھے پتا شلید آپ سے ضرور شیئر کروں جہاں پہ ایک سمندر بھی ہے آپ پر طریقے سے وہاں پہ جا کے زندگی کے لطس اٹھا سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے آپ کو بہت سی انٹرٹینمنٹ کے لئے چیزیں بھی موجود ہیں پانی کا بھی اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے اور یہ زمین سے اٹھالیس نوری برس نوری جو برس ہیں اس کے فاصلے پہ ہے یعنی کہ 48 سالوں کے ڈسٹنس پہ ہے یہ جو سیارہ موجود ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم اکسے باتیں کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہیں ہمیں زمین پہ یا مریخ پہ پلوٹ لینا پڑے گا تو تیاری کر لیں آپ کے جو پلوٹ لینے والی جو آپ کی لسٹ ہے اس میں ایک اور سیارہ بھی ایڈ ہو گیا ہے جن لوگوں کو یہ ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے سو وہ اپنے ایڈونچر میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ آپ نے بھی جانا ہے اس سیارے پہ اور wish you good luck اور انشاءاللہ میں بھی جاؤں گے ایک دن اس سیارے پہ گلنے کر لیں wish you good luck to you too Thank you so much میں شیئر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں میں پھر وہ ہی بات کروں گا کہ جس طرح سے چیزیں improve ہو رہی ہیں دنیا میں لوگ اپنے ذہن کا استعمال کر رہے ہیں ایک ایسی چیز ہے اس کا استعمال کر کے باقی دنیا کو لوگ حیرت میں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ایسی مزید ایک چیز invent ہو چکی ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہت کارامت اور بہت مفید ہے جس سے انسانی پیسے کی بچت ہوگی اور پیسے کی بچت پیسے کی بچت والی چیز ہیں بہت important ہوتی ہیں یہ والی بات تو فٹا فٹ بتا دیں فٹا فٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے CNG رکشاز کے اندر CNG گاڑیوں کے اندر تو سفر کیا ہوگا بلکل بلکل کیا ہے لوکل ہی چلتے ہیں تو CNG کا purpose کیا ہوتا ہے ہم کیوں CNG ڈلواتے ہیں پیسے کی بچت کے لیے کیونکہ پیٹرول کے منصبت CNG سستی ہوتی ہے اب اسی طرح سے انڈیا کے اندر CNG bike introduced کر دی گئی ہے یہ پہلی bike بلکل پہلی bike ہے انڈیا کے اندر انہوں نے یہ CNG bike پیٹرول کی چھٹی پیٹرول کی چھٹی اور اس کا مقصد انڈیوز کرنے کا یہ ہے اس بائک کا کہ جہاں پر انڈیا کرنسی اور روپیز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک کلومیٹر دو شاریہ پچس روپے لگتے تھے آپ اگر ایک کلومیٹر ٹریول کریں پیٹرول پر لیکن جب سے اب یہ CNG bike introduced تو اب ایک کلومیٹر ایک روپے میں تیہ ہوگا مطلب کہ اب ایک روپے میں ایک کلومیٹر تیہ ہوگا اور یہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے بجاج موٹرز یہ بجاج موٹرز اس نے bike introduced کروائی ہے تو اب دیکھیں اب یہ bike introduced ہوگئی ہے اب اس کو یہ import بھی کریں گے ایکسپورٹ کریں گے بلکل یہ انڈیاں اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور دنیا میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی کیونکہ جس ملک کے اندر آپ انسانوں کے لئے چیز انونٹ کرتے ہیں تو وہ بزنس بھی فلورش ہوتا ہے اور پیسے کی بچت بھی ہوتی ہے تو اس bike کا نام انہوں نے دیا ہے Freedom 125 جی بالکل ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی بائیک انمنٹ ہوگی جس سے انسانوں کا فائدہ ہوگا اور پیسے کی بچت ہوگی تو یہ تھا ہمارا دلچسپورجیب سیگمنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کر دینا ہے اپنا قیمتی فیڈبیک جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہیں ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی ہے سیف سٹی ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹی اس کے ساتھ ساتھ ہم یوٹیوب انسٹاگرام ٹیک ٹاک پر بھی موجود ہیں اور لینکڈن پر بھی موجود ہیں تو آپ اپنی قیمتی جو ہے رائے سے ہمیں بتائیں اپنی قیمتی رائے ہمیں دیں کوئی چینجز کرنی ہے کوئی امپروومنٹ ہم کر سکیں کوئی آپ کے لئے مزید بات کرنی ہے وہ مزید ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں اس کے ساتھ صدا مجھے اور طاہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی